ہائی گائز السلام علیکم ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل آج میرے دن کا آغاز ہویا ہے صبح کے نو بجے نو بجے میں شہزادیوں کی طرح اٹھتی ہوں اور سب سے پہلے میرے آگے پیش کیا جاتا ہے ملک شیئر خود میں انرجی لانے کے بعد میں لگ جاتی ہوں اپنی ڈیوٹی پہ سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں صفائی میں ناشتہ بعد میں کرتی ہوں صفائی پہلے کرتی ہوں جب میں ناشتہ کرلوں پھر میرا صفائی کرنے کا دل نہیں کرتا میرا کام تو صرف کمرے سے جارو لگانا اور ڈیسٹنگ کرنا ہے باقی سب کام میری موم جی کا ہوتا ہے میرے بھائی کی شادی آ رہی ہے اس لئے آپ لوگوں کو ہر جگہ شوپ پر نہیں شاپ پر نظر آئیں گے کیونکہ ہم لوگ شوپنگ کر کے آتے ہیں تو کہاں پر رکھیں علماری میں آتے نہیں علماری بھی بڑھ رہی ہوئی ہے سب کچھ بڑھ رہا ہوئے اس لئے ہم لوگوں کو جہاں جگہ ملتے ہیں ہم رکھ دیتے ہیں صفائی شفائی ہماری ہوگی اب ہم سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کریں گے سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں اپنے دان سا میرے پاس سال ہو گیا یہ فیس واش پڑھا ہوئے میں فیس واش یوز نہیں کرتی اس لئے آج تک یہ بچا ہوئے اب آپ سب یہ کہیں گے یہ تو مین فیس واش ہے مجھے پتہ یہ مین فیس واش ہے لیکن مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھا فیس واش ہے اس لئے میں نے لیا تھا لیکن میں یوز نہیں کرتی اس لئے یہ آج تک ایسے ہی پڑھا ہوئے میں خود اپنا گھر پہ فیس واش بنا کے یوز کرتی ہوں مطلب ایسن وغیرہ وہ میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں کیا یوز کرتی ہوں جتنی گرمی اور جتنی تیز دھوپ ہوتی ہے نا سن بروک لگانا بہت ضروری ہوتا ہے یہ لڑکا مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے رہا تھا کہہ رہا تھا تو رین دے منو دے دے میں بس پھارلا میں کھیلنا ہے دینا پھر مجھے ترس آئی جاتا ہے اور میں اسے دے دیتی ہوں میری موم جی نے ناشتہ کر لی اب میں ان کے لئے چائے بنانے لگی ہمارے گھر سب سے آسان کام ایک چائے کا ہوتا ہے صرف ایک کپ چائے کا بنتا ہے اس میں بھی صرف چینی وغیرہ کچھ نہیں ڈلنا ہوتا پچھلے دنوں روز موسم بہت اچھا ہوتا تھا لیکن اب بہت گرمی ہوتی ہے لیکن یہ شکر ہے کہ ایسی سے جان چھٹ گئی ہے پنکھوں کے نیچے بھی سکون ہے میری چائے شائے بن گئی اب میں اسے ڈالتی ہوں کپ میں اور اپنی موم جی کو سرف کرتی ہوں بچے بھی اپنے ہی مست مولا ہوتے ہیں یہاں پہ اسے دیکھے جھوٹی لے کے پھر رہا ہے اسے یہ نہیں بتا کہ یہ گندی ہوگی کیا ہوگی لیکن اسے یہ اس ٹیم بہت ایکسائٹنگ لاغ رہا ہے وہ بہت خوشی سے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے سارے کام شاہ موک گئے ہیں میرے اب باری آگئی ہے میرے ناشتہ کرنے کی ناشتے میں میں کھاری ہوں انڈا پرانٹھا اب میں ناشتہ کروں گی اور ساتھ ڈراما دیکھوں گی اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں نے اٹھ کے صفائی کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے اب میں آرام سے بیٹھ کے ساتھ ڈرامے دیکھوں گی ساتھ ناشتہ کروں ناشتہ شاشتہ میں نے کر لی اب باری آ جاتی ہے ان برتنوں کو چکنے کی میری بہن کا آگیا کہ اس کلر کی نرکی اپنے ہمسائیوں کے گھر سے پوچھ کیا کیونکہ ہمارے گھر کے پاس کوئی بزار نہیں ہے بزار جانے کے لیے ہمیں تھوڑا دور جانا پڑتا ہے لیکن ہمارے ہمسائی اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے گھر سے مل جاتی ہے لیکن آج بچ کسمتی سے ان کے گھر سے بھی نہیں ملے دوپہر کے کھانے میں آج ہمارے گھر بننے لگی ہیں کریلے کریلے کو تھوڑے دیر سکانے کے لیے میں نے اسے دھوپ میں رکھا ہے میری موم جی میرے بھائیوں اور میرے پاپا کی کپڑے ہستی کر کے رکھ رہے ہیں یہاں پہ میرا صرف اتنا سا کام ہوتا ہے میں نے صرف شاور لگا کے دینا ہوتا ہے باقی سب اس طرح میری ماما نے کرنے ہوتا ہے کیونکہ جیسے میں اشتری کرتی ہونا تو مجھے سب یہی کہتے ہیں تو رہن دے اسی اب پہ ہی کار لانے اس طرح میری کام سے جان چھٹ جاتی ہے دوپہر کے کھانے میں آج میری بہن نے بنائے ہیں کریلے جو میں نے اور میرے بھائی نے تو بالکل نہیں کھانے اس لیے میں جا رہی ہوں اپنے لیے سپیگٹی کا سمان لینے سمان شمان میں لے آئی ہوں اب بیٹھ کے اس کی کٹنگ کرتے ہیں ویڈیو میں تو اس کی چٹکیوں میں کٹنگ ہو گئی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے اب میں آپ سے ملتی ہوں سپیگٹی بنانے کے بعد کیونکہ یہاں تو میں ویڈیو بناؤں گی ہے سپیگٹی ان دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے سپیگٹی میری آلموس ریڈی ہے اب بار یہ دنیا کے سب سے مشکل کام کی اس کو مکس کرنا سب سے مشکل لگتا ہے مجھے اس کو مکس کرتے کرتے میری بازو دردونے شروع ہو جاتی ہے فائنلی ہوئی گئی ہے یہ اچھے سے مکس اب ہم اسے نکال لیتے ہیں پلیٹ میں ایک پلیٹ میرے بھائی کی اور دوسری میری آئے ہائے ہائے کیچپ کے ساتھ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے یہ دیکھنے میں جتنی مزے کی لگ رہی ہے کھانے میں بھی اترہ ہی مزے کی تھی ہمارے یہاں موسم اچھا ہونے کا ایک نقصان ہوتا ہے یہاں پہ ہلکی سے بھی ہوا چل جائے تو پتے ہی پتے ہو جاتے ہیں گھروں میں گلیوں میں ہر جگہ کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ درخت تھی درخت لگے ہوئے ہیں ہماری گلی میں خود تین چار درخت لگے ہوئے ہیں لیکن سانو کی لگ گئے میں ایک کرا دوبارہ صفائی کر لینے ہوں دیئے گلی میں اس ٹائم ہر جگہ سناٹا ہے میں جب چھوٹی ہوتی تھی نا اس ٹائم میں سب بچیوں کا لے کر کھیل رہی ہوتی تھی ہونتے بچیاں نو کھیل لینے ہی نہیں آندہ چو بھی کہنے بس کہنے سانو موبائل دے دو موبائل اب آپ لوگ یہ دیکھیں ہمارے گھر کا کھلا رہا لگ رہے تھے کوئی صفائی ہوئی یہ شام کے کھانے کا ٹائم ہو گیا اب ایک طرف میں بنانے لگی ہوں روٹیاں اور دوسری طرف ایز ویویل اپنے بھائی کے لیے چکن بنا رہی ہوں روٹیاں شوٹیاں میری بن گئی ہیں سالن شالن میرا تیار ہو گیا اب ہم بوائل کر لیتے ہیں دودھ میری بہن نے جو کریلے بنائے تھے اس میں نمک بہت زیادہ کام تھا اس لئے اب میں اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور اسے اچھے سے بھونوں گی پہر کو ہمارے گھر کسی نے نہیں کھائے تھے کیونکہ کسی کو پسندی نہیں آ رہے تھے اس میں میرا ہاتھ جو نہیں لگا تھا میں نے جو نہیں بنائے تھے اس لئے کوئی نہیں کھا رہا تھا اب اسے اچھے سے میں بھونوں گی تو دیکھنا سب کیسے کھاتے ہیں دودھ میں نے بوائل کر لیا سالن میں نے بھون لیا اب میرا سارا کام شم ختم ہو گیا اب ہم چولے کو کرتے ہیں بند سالن کو ہم ڈھکشک دیتے ہیں اور چلتے ہیں اندر کمرے میں اب میں بیٹ پر لیٹ کے انتظار کرتی ہوں عیشہ کے ازان کا کیونکہ جب ازان ہوگی نماز پڑھ کے سونے میں نے میری بہن اور بھائی کا سلوپ چیک کرو دونے ایک ہی پریٹ میں کھانا کھا رہے ہیں ویسے لڑتے رہتے ہیں اور اب دیکھو سٹوکن کا میں اپنے دونوں بھائیوں کو پتہ کیوں انہی ویڈیوز میں لیتی کیونکہ ان دونوں بھائیوں نے شیٹ نہیں پہنی ہوتی ایسے میں ان کو ویڈیوز میں لوں گی انہوں نے مجھے کٹ نہیں ہے ساری انگلہ چھڑو اس منڈین ہوئے کھو انہیں سانوکھڑا تنکرن تلایا ہے جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ آگے آکے لیٹ جاتا ہے کبھی بیٹ جاتا ہے کبھی کیا کرتا ہے اور کبھی کیا کرتا ہے سب بچے ایسی ہی کرتے ہیں ہر بچے شرارتی ہوتا ہے اگر آپ لوگ کے گھر بھی ایسا کوئی شرارتی بچا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں رات کے بجی ہیں سوات اور میں نے اپنے سارے کام شام کر لیا میرے پاس ایک ہی کام ہے بیڈ پہ ڈگ جانا سونا سونا اور سونا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتی ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ